دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی کو خطرناک کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چھتیشور پجارہ اور شبمن گل کے شتکیے پرہار کے بعد بھارتی گیندبازوں کی ویرودی ٹیم نے توڑ دی کمر جی ہاں دوستو چھتیشور پجارہ اور گل کی شاندار بلے بازی کے بعد چوتھے دن کے کھیل میں بھارتی گیندبازوں کو ویرودی بلے بازوں نے تھکا تھکا کر مار دیا بانگلہ دیشی بلے بازوں نے بھارتی گیندبازوں کو کافی پریشان کیا اسی بیچ گیندبازوں نے ایک کے بعد ایک وکٹ لیتے ہوئے مقابلے کی کروٹ بدل دی اور جیت کی نیو رکھ دی تو آخر کار کیسے بھارتی گیندبازوں نے کمبیک کرتے ہوئے ویرودی بلے بازوں کو نیستے نابوت کر دیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے محمد سراج کلدیب یادب اور امیش یادب میزے کون ہے خطرناک گیندباز اس بات کا جواب ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بانگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف بھارتیہ ٹیم صرف قدم جیت سے دور ہے دوسری طرف بانگلہ دیش کی ٹیم چار سو ستر رن سے پیچھے چل رہی ہے دراصل بھارتیہ ٹیم نے ٹوس جیت کر پہلے چار سو چار پہلی پاری میں بنائے اس کا پیچھا کرتے ہوئے بانگلہ دیش کی ٹیم ماتر ڈیڑھ سو رن پر سیمٹ گئی حالانکہ بھارتیہ ٹیم نے تیسرے دن بہترین پردرشن کرتے ہوئے دوسری پاری میں دو سو اٹھاون رن دو وگٹ کے نقصان پر بناتے ہوئے پاری کو گھوشت کر دیا جس میں پجارہ نے ایک سو دو رن کی ناباد پاری کھیلی تو شبھمن گل نے ایک سو دس رن کی پاری کھیلی ایسے میں بھارتیہ ٹیم نے بانگلہ دیش کو پات سو بارہ رنوں کا لکش دیا اسی کے ساتھ بانگلہ دیش کی ٹیم اس لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے میدان پر آئی تو بانگلہ دیش نے تیسرے دن کی سماپتی تک بنا وکٹ گفائے 42 رن بنا لیے جس میں سنتو پچیس اور زاکر حسن سترہ رن بنا کر ناباد تھے حالانکہ جب چوتھے دن کا کھیل پرارم ہوا تو گیند بازی کی شروعات کل دیپ یادم نے کی اور پہلی ہی گیند پر سنتو نے ایک رن ساتھ چوکے دن کے بہتری نے شروعات کر دی حالانکہ آج کپتان راہل جلد وکٹ نکالنے کی کوشش میں تھے کیونکہ بھارتیہ ٹیم کے پاس ٹارگیٹ بڑا اور وکٹ دس کے دس موجود تھے ایسے میں ایک بار پھر سے گیند بازی کی کمان دوسرے چھوڑ سے محمد سراج کو دے دی گئی جہاں پر محمد سراج نے کافی زیادہ خطرناک گیند بازی کرتے ہوئے بلے باز کو اپنی گھاتک باؤنسر اور لہراتی ہوئی گیند بازی سے پریشان کر دیا اور اپنے اوور میں ماتر ایک رن دے کر آج کے دن کی اپنی بھی شروعات بڑے شاندار انداز میں کی کپتان راہل بار بار گیند بازوں میں پریورتن کر رہے تھے اور ان کی صرف یہی سوچ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھارتی ٹیم کو ایک وکٹ مل جائے جس سے مومنٹم ہمارے پکش میں آ جائے گا جس کے کارن انہوں نے آج کے دن کا تیسرا اوور تیسرے گیند باز روی چندرن اشون کو دے دیا لیکن انہوں نے بھی وکٹ نکال کر نہیں دیا اور ماتر ایک رن دیا لیکن اسی بیچ اوور کی انتیم گیند پر زاکر حسن بال بال بچ گئے جس کے بعد تو لگنے لگا کہ آج شاید بھارتی ٹیم کی قسمت میں وکٹ بھی نہیں ہے اس کی پشٹی تو تب ہو گئی جب اگلے اوور میں محمد سراج کی اچھی خاصی پٹائی بلے بازوں نے کر دی دراصل اس اوور میں محمد سراج نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے پہلی ہی گیند پر سنتوں کو پریشان کیا اور انہیں اپنی لہراتی ہوئی گیند پر ڈرا دیا پرندو سنتوں تو آج آنکھوں میں گصہ لے کر آئے تھے کیونکہ پچھلی بار جب پہلی ہی گیند پر گولڈن ڈک کے روپ میں آؤٹ کیا تو اس کا بدلہ انہوں نے ضرور لیا جہاں پر اگلی ہی گیند پر محمد سراج کو خوبصورت سا چوک کا نزاکت کے ساتھ جڑ دیا اتنا ہی نہیں اوور کی تیسری گیند پر محمد سراج نے خراب گیند ڈال دی جس کا فائدہ بڑے شاندار انداز سے بلے باز نے اٹھا لیا اور چوکے میں تبدیل کر دیا اسی کے ساتھ زاکر حسن اور سنتوں کے بیچ پچاس رنکی ساچہ داری بھی ہو گئی اتنا ہی نہیں اگلی گیند پر سنتوں کے بلے سے ہلکا سا کنارہ لگ گیا لیکن قسمت کا ساتھ سنتوں کو مل گیا اور سلپ میں کھڑے فیلڈر کے پانچ دس انچ پہلے گیند گر گئی حالانکہ یہاں پر محمد سراج کی پٹائی کو دیکھ کر راہل کافی زیادہ حیران رہ گئے انہوں نے گیند بازی میں روی چندران اشوین کی طرف سے وکیٹ نکالنے کے لیے لگا دیا تو دوسری طرف سے بار بار گیند بازی میں پریورتن کیا گیا لیکن ان کا سواگت ہی بلے بازوں نے چوکی کے ساتھ کر دیا حالانکہ اب لگنے لگا تھا کہ جلد بھارتیہ ٹیم کو وکیٹ مل جائے گا کیونکہ اگلے دو اوور میں روی چندران اشوین اور امیش یادف نے کافی خطرناک طریقے سے گیند ڈالی اور ایک بھی رن بلے بازوں کو نہیں بنانے دیے ایسے میں یہ دونوں اوور آج کے دن کے پہلے دو میڈن اوور تھے اسی بیچ جاکر حسین نے روی چندران اشوین کو ایک شاندار چوکہ جھڑ دیا اور رن گتی پر پھر سے بڑھوتری کر دی اور اسی کے ساتھ چوبیس اوور میں بھی امیش یادف کو بلے باز نے ایک چوکہ لگا دیا اور بھارتیہ ٹیم کے گیند باز چوبیس اوور تک ویرودھی ٹیم کی سلامی جوڑی کو نہیں توڑ پائے اور پیچھتر رن بانگلہ دیش کی ٹیم نے بینا وکیٹ کھو کر بنا دیے حالانکہ جس انداز میں بانگلہ بلے باز ہی چل رہی تھی اسے دیکھ لگ رہا تھا کہ یہ ساجداری کافی زیادہ لمبے سمیہ تک چلنے والی ہے لیکن گیند باز بھی واپسی کر کے ہی مانیں گے اور اس مقابلے کو بھارت کے پکش میں ڈال دیں گے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارتیہ ٹیم بانگلہ دیش کو کتنے رن پر آل آؤٹ کر دے گی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں